یوٹیپ چینل امی حارون اطلاع پہ خوشحاب دید میہ ارفان اکل تولتانہ میہ ارفان اکل تولتانہ قتل پجاب کے مارے تولتانہ خاندان سے ہیں ان کے پرنانہ کے بھائی نواب ایمہ جار پاکستان پاکستان کے سرگر کے سرگر مروک تھے یہ وہی خاندان جس نے مطلب ہے جس کے لئے نوابی چھوئی میہ ارفان اکل تولتانہ پاکستانی سیاستانی سن مہی سن 2013 سے مہی 2018 اگس 2018 سے جنوری سن 2020 تک پمجاب کی صوبہی اسمبل انہوں نے 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 Unf일 میں انہوں نے FINnelle منہ لئے منہ 46 میں سے و سن ناغًہ میں غریشن کیا اور انہوں نے لوگور کی سا سا سی مانس میری Christie &심 و مارکیٹنگ اور فنانس میں و انہوں نے اسم پیشن ای معاری تینٹیٹنگ و مارکیٹنگ اور ماسٹر آف میں سے ایم communistٹر آف شبڑ کی دگری حاصل کی سر دو ہزار میں انہوں نے کامیر میں ایڈیپلوما حاصل کیا میاں عمر پاکید دولتانہ کامیرا پاس کے دولتانہ کامیرا پاس دولتان ہے ان کی والتہ تحمینا دولتانہ ان کی والتہ تحمینا دولتان ہے جو تین مرتبہ ایم میں نے منتقی ہوئی اور ایک مرتبہ اپنے ہی بھتیچے میاں عظیم دولتانہ کے ہاتھوں شکست سے دو چار ہوئی مہترما ایک کارباری خاتون پی ہے اور سیر و سیاحت کی سندھ سے وابستہ ہے اور کشمیر پوائنٹ مری ہلز لاہور میں اپنے ہوتیل چلا رہی ہیں اکیل دولتانہ ایک مضبوط سیاسی پسے منظر رکھتے ہیں ان کی والدہ تہمینہ دولتانہ محمد ریاض دولتانہ کی بیٹی ہیں محترمہ کے والد محمد ریاض دولتانہ تین بار ایمینے منتخب ہوئے محترمہ کے چچا ممتاز دولتانہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے اور وزیر دفاع بھی منتخب ہوئے ارفان دولتانہ کے مرہوم والد ساہد والا بھی اپنے علاقے کی پلدیاتی سیاست میں برچڑ کر حصہ لے دے تھے وہ پاکستان مسلم لیگ کے نائب صدر بھی رہے ساہد انوروالا کی محترمہ تہمینہ دولتانہ کے ساتھ دکسری شادی تھی ان کی پہلی بیوی سے دو بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا میاں ارفان اکیل کے والد ساہد انوروالا کرتے فیل ہونے اور بلڑ کینسر کے باعث ناروے میں انتقال کر گیا مرنے سے ایک ماہ قبل لاہور کے شیخ زیدہ اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا جس کے بعد انہیں کراچی کے آغا خانہ اسپتال منتقل کیا گیا آخر کار اسے ناروے لے جایا گیا جہاں اس کی موت ہو گئی ان کی عمر باون پرستی بیویس پارٹی کے میں نے وہ فاکی فارلیمانی سیکٹری پر اے دفاع عظیم خان دولتانہ ارفان اکیل دولتانہ کے ماموزہ ریاض دولتانہ کے پوتے تھے جو کہ سڑک حاصے میں جا بہاک ہو گئے یہ وہی عظیم دولتانہ ہے جنہوں میں میاں ارفان دولتانہ کی والدور اپنی سگی پھوپی تیمینہ دولتانہ کو سن دوہزار آٹھ کے انتخابات میں شکست دی ایمینے محمد عظیم خان دولتانہ صبح دو بجے اپنی گاڑی پر لڈن کے راستے بہاڑی جا رہے تھے کہ ان کی گاڑی بے کابو ہو کر درست سے ٹکرا گئے جس کے نتیجے میں وہ شدی زخمی ہو گئے وہی نے فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ان کا ڈریور موقع پر ہی دم توڑ گیا جبکہ عظیم دولتانہ نے ویہاڑی کے ڈی ایج کیو ہسپتال میں آخری سانس لی عظیم دولتانہ میاں ریاض احمد خان دولتانہ کے پوتے اور پہلے چیئرمن زلہ کونسل ویہاڑی اور زلہ ناظم زاہد خان دولتانہ کے بیٹھے تھے اور ان کی شادی کی تاریخ پانچ فروری مکرد تھی وہ تقریب کے انتظامات دیکھنے ویہاڑی آئے عظیم خان دولتانہ کی وفات دولتانہ خاندان کے لیے بہت بڑا نقصان ہے کیونکہ وہ اپنے والدین کے اکلوتے بیٹھے تھے ان کی نماز جنازہ ان کے ابائی گاؤں لڈن میں ادا کی گئی عظیم دولتانہ اینے ایک سو اٹھ سر سے پیپس پارٹی کے ٹکٹ پر ایم اینے متخب ہوئے تھے نتاشا دولتانہ دوہزار بارہ کے زمنی الیکشن میں اپنے بھائی عظیم دولتانہ کے کار ایکسیڈنٹ میں وفات کے بعد ان کی خالی ہونے والی سیٹ اینے ایک سو اٹھ سر پر پیپس پارٹی کے ٹکٹ پر ایم اینے منتخب ہوئے نتاشا نے ستر ہزار پانچ سو اکاون ووٹ حاصل کر کے بلان اکبر بھٹی کو شکست دی تھی نتاشا دولتانہ فروری دو ہزار بارہ سے دو ہزار تیرہ تا قومی اسمبلی کی میمبر رہی سن دوہزار تیرہ کے الیکشن میں انہوں نے دوبارہ پاکستان بیپس پارٹی کے ٹکٹ پر بہاری کے حلقہ اینے ایک سو اٹھ سر سے حصہ لیا لیکن نون لیگ کے ساجد مہدی سے شکست کھا گئے نتاشا دولتانہ نے دوہزار تیرہ کے الیکشن میں بیالی سزار دو سو بانوے ووٹ حاصل کیا تھے نتاشا دولتانہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ایک مرتبہ پھر پاکستان بیپس پارٹی کے ٹکٹ پر اینے ایک سو تریسر پہاری سے ہی حصہ لیا ان کے مددے مقابل پی ٹی آئی کے عصاق خان خاکوانی اور نون لیگ کے ساجد مہدی تھے صدر آصف علی زرداری اور وزیراعظم جوسر وزاگلانی نے عظیم دولتانہ کے انتقال پر دنی تازیت کا اصحار نتاشا دولتانہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ بیپس پارٹی کی پرانی اور نیڈر جالی ہیں جو ہر فارم پر اپنی پارٹی اور پارٹی قائدین کا دفاع کرتی دکھائی دیتی ہیں یہی وجہ کے بیپس پارٹی میں نتاشا دولتانہ کو ایک اہم حیثیت حاصل ہے اور بلاول پوٹو پی پارٹی کے